لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے 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 یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو بندگی صرف خدا کی بندگی صرف خدا کی اور کسی کی بندگی جائز ہے ہی نہیں اور نہ کسی کو بندگی کے لائق سمجھنا جائز ہے تو معبود اللہ ہے تو اب قرآن کہتا ہے قُلْ اعوذ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَهِ النَّاسِ تو یہ تین چیزیں ذکر کی گئیں اور تینوں کا تعلق رب سے ہے کہ تم کہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ میں آیا کس کی پناہ میں آیا انسانوں کے رب کی پناہ میں آیا کس کی پناہ میں آیا انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آیا کس کی پناہ میں آیا انسانوں کے معبود کی پناہ میں آیا کس چیز سے پناہ حاصل کر رہے ہو بھئی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر آپ کو مارنے کے لئے آئے تو آپ کہیں جا کر پناہ حاصل کرو گے مجھے پناہ دو مجھے پناہ دو تو آدمی کہے گا کس سے پناہ مانگ رہے ہو تو آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھو فلاں مجھے مارنے آ رہا ہے میں اس سے بچنا چاہتا ہوں اس لئے آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ مجھے اس سے بچا دو تو کوئی تو ہے جس سے بچنے کے لئے پناہ مانگ رہے ہو تو کس سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ مانگتے ہو کس سے بچنے کے لئے انسانوں کے رب کی پناہ مانگتے ہو کس سے بچنے کے لئے بادشاہ انسان کی پناہ مانگتے ہو کس سے بچنے کے لئے انسانوں کے معبود کی پناہ مانگتے ہو تو اب قرآن نے آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس اس کے شر سے جو دلوں میں وسوسیں ڈالے اور دبک رہے دلوں میں وسوسیں ڈالے اور دبک رہے یہ شیطان کا کام ہے شیطان دلوں میں وسوسیں ڈالتا ہے اور وسوسیں ڈالنے کے بعد بھاگ جاتا ہے کہیں دبک کے چھپ جائے گا وہ کبھی کبھی انسانوں کو ایسے ایسے وسوسیں آتے ہیں کہ انسان ڈرتا ہے کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں چلا گیا بہت سارے وسوسیں انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں بہت سارے وسوسیں لیکن یاد رکھیں اگر کوئی برا وسوسہ آتا بھی ہے کوئی برا وسوسہ آتا ہے تو گبرانے کی ضرورت نہیں یہ ایمان کی نشانی ہے اس لیے کہ وسوسہ وہیں آئے گا جہاں ایمان ہوگا چور وہیں ڈاکہ ڈالے گا جہاں بر خزانہ موجود ہوگا اس لیے وسوسہ آئے خود صحابہ کرام علیہ مدردوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آدھر ہوئے اور ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت سارے وسوسیں آتے ہیں جسے ہم زبان پر نہیں لاسکتے ہیں اور بعض صحابہ نے لوگوں سے کہا کہ ایسے ایسے وسوسیں آتے ہیں کہ اگر ہم زبان پر لائیں تو ہمیں قتل کر دیا جائے ایسے وسوسیں پیدا ہوتے ہیں تو وسوسیں آتے ہیں یہ وسوسیں کون ڈالتا ہے شیطان ڈالتا ہے اور وہ وسوسہ ڈال کے دبک رہتا ہے لیکن مسلمان کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے جب کسی قسم کا غلط وسوسہ اس کے دل میں پیدا ہو فوراں چھٹک دے اس پر توجہ نہ دے لاحول پڑ کے چھٹک دے اسی لیے جرسرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یہ آیے کریمہ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی یعلم ما تو وسوس و سبہی نفسہ تمہارے دلوں میں جو وسوسیں پیدا ہوتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے تو صحابہ لرز گئے کہ کیا وسوسیں پر بھی اللہ کی پکڑ ہوگی اگر وسوسیں پر اللہ کی پکڑ ہو تو وسوسہ تو ایسا ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس پر وہ کنٹرول کر سکے تو اپر وردگار جلل جلالہو نے اپنے کمزور بندوں پر کرم فرما کر واضح فرما دیا کہ وسوسے پر کوئی پکڑ تمہاری نہیں ہوگی تو اللہ عز و جل وسوسے پر پکڑ نہیں فرمائے گا وسوسے پر اللہ نے معاف فرما دیا وسوسے پر کوئی گرفت نہیں ہے اس لیے کہ وسوسے کا آنا یا اسے روکنا یہ آپ کے اختیار کے اندر نہیں ہے وہ شیطان دمک دمک جاتا ہے وسوسے پیدا کر کے اس لیے میرے پیارے آقا سبح اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں کبھی توہید کے سلسلے میں کبھی رسالت کے سلسلے میں کبھی ایمانیات کے سلسلے میں اگر کوئی وسوسہ پیدا ہو اسے جھٹک دو اور گبرانی کی ضرورت نہیں ہے وسوسے پر نہ اللہ کی گرفت ہے نہ اللہ رب العزت جل جلالہو کی پکڑ ہے لیکن وسوسے کو زبان پر نہ نہ ہو اور جس طرح سے اس وسوسے کو زبان پر نہیں لا سکتے منع فرمایا گیا ایسے ہی اس وسوسے پر عمل میں نہ کرو ورنہ پھر ایمان کے لالے پڑ جائیں گے سوسے پھر ایمان کے لالے پڑ جائیں گے